ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے گراؤنڈز فار ایجیکٹمنٹ آف ٹیننٹ پنجاب ٹیننسی ایکٹ کا یہ بہت اہم اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ نے اس کو ضرور تیار کرنا ہے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ایجیکٹمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایجیکٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ریموو کرنا کسی چیز کو کسی جگہ سے ہٹانا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایجیکٹمنٹ آف ٹیننٹ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرائدار یا ٹھیکے دار کو ہٹانا یا ریموو کرنا آپ نے ایک زمین ایک شخص کو دی قرائے کے اوپر لیکن اب وہ شخص جو ہے نا کن وجہات کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ یار اب میں اس کو ہٹانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کچھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا یا اس کے اوپر عمل نہیں کرتا یا کچھ غیر قانونی کام کر رہا ہے یا رینٹ نہیں پے کر رہا ہے وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے وہ کوئی بھی گراؤنڈز ہیں وہ مزید میں آپ کو آگے بتاتا ہوں ویڈیو کے اندر لیکن اب آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو بھائی جان اس کے لئے آپ نے ایک ٹوسیجر فالو کرنا ہے جس کو بولتے ہیں ایجیکٹمنٹ آف ٹیننٹ سو پنجاب ٹیننسی ایکٹ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ان کیس آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیننٹ ہے یہ جو قرائدار ہے یہ جو ٹھیکے دار ہے جس کو آپ نے زمین قرائے کے اوپر دی ہوئی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے اور آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اب وہ غیر کانونی طور پر آپ کی زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کے لئے ایجیکٹمنٹ آف ٹیننٹ کا جو پروسیجر ہے وہ فالو کریں گے ٹھیک ہے جی اس حوالے سے سیکشن 39 40, 41, 42 اور 49 یہ ہمیں سارا بتاتے ہیں کہ یہ ایجیکٹمنٹ کیا ہے اس کے کیا گراؤنڈز ہوتے ہیں تو زہری بات ہے اس کے بھی کچھ بیچارے کے حقوق ہوں گے وہ بھی آپ نے پورے کرنے ہیں ٹھیک ہے جی سو یہ ٹاپک ہے ہمارا سو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ایجیکٹمنٹ کا مطلب کیا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں تو ریموو اپ پرسنڈ وہ شخص جو غیر کانونی طریقے سے آپ کی زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے حالانکہ پہلے آپ نے اس کو قرائے پر دی تھی لیکن یارا اب وہ ٹین پیٹ ختم ہو چکا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ یار مجھے یہ زمین واپس ملے بہن جان یہ تو قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے اب تو یہ غلط طریقے سے بیٹھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں یہ زمین مجھے واپس ملے تو اس کے لئے پھر کیا کرتے ہیں کہ ایجیکٹمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ایجیکٹمنٹ کی ڈیفینیشن سمجھ آگئے آپ کو اچھا جی اس کو ہم دوسرے الفاظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر لینڈ لارڈ اور جو ٹیننٹ ہے جو قرائدار ہے ٹھیکے دار ہے اس کے بیچ میں کوئی پرابلم چل رہا ہے کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو اس کو حل کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس شخص کو اس زمین سے ہٹا دو ریبوب کر دو ٹیننٹ کو تو وہ بھی جناب ایجیکٹمنٹ کے اندر حل ہو جاتا ہے یعنی یہ سمپل ہے آپ قرائدار سے تنگ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ چلا جائیں یہاں سے اس کو بولتا ہے ایجیکٹمنٹ آف ٹیننٹ اور ٹیننٹ کا تو مطلب آپ کو پتا ہے یہ وہ شخص جو آپ کی زمین کے پروپٹی کے اوپر رہتا ہے اور آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے اور آپ نے اس کو یہ ٹیمپریری طور پر ایگریمنٹ کے تحت زمین اس کے حوالے کر دی ہے اب وہ اس کو اکوپائے کرتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے پاس اس زمین کی پوزشن ہے ہم اس شخص کو کیا بزتے ہیں ٹیننٹ یعنی ٹیننٹ کرائے دار کو زمین سے ہٹانے کا جو طریقہ ہے وہ جو پروسیجر ہے وہ ہمیں کون بتاتا ہے ایجیکٹمنٹ آف ٹیننٹ اور یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے پنجاب ٹیننسی ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں بھائی وہ کون سے گراؤنٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ ٹیننٹ کو ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بیسیکلی تو یہ تین کٹیگریز ہیں گراؤنڈ فار ایجیکٹمنٹ آف آکوپنسی ٹیننٹ یا اگر اس کے پاس رائٹ آف آکوپنسی ہے یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں لاسٹ ویڈیو میں آپ دیکھ لی جیگا دوسرا یہ کہ وہ فکس ٹرم کے لیے اس کے پاس زمین تھی یا کرائے پہ تھا یا اس کا جو ایجیکٹمنٹ جو تھا نا یئر ٹو یئر تھا ٹھیک ہے ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک تھا تو یہ تین گراؤنڈ ہیں ان تینوں میں ہم دیکھیں گے کس طرح جو ہے نا آپ ٹیننٹ کو اپنی زمین سے ریموو کر سکتے ہیں ہٹا سکتے ہیں سب سے پہلے گراؤنڈ فار ایجیکٹمنٹ آف آکوپنسی ٹیننٹ یعنی ایک ٹیننٹ ہے ایک شخص ہے اس کے پاس رائٹ ہے قبضے کرنے کا ٹھیک ہے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکتا ہوں کہ وہ بتا دیا تھا کہ وہ کون سے لوگ ہے جن کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی زمین کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں جس میں جاگردار ہے لینڈ لارڈ ہے انہی بھی ٹینٹ ہے ٹھیک ہے جی کچھ اور شخص بھی تھے وہ دیکھ لیجئے گا اس میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس یہ واقعی رائٹ تھا کہ وہ آپ کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیں بیٹھا رہے لیکن اب آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اب یہ قرائدار نہ رہے اب یہ یہاں سے بھاگ جائے نکل جائے تو اس کے لئے پھر دیکھنے ہوگا کچھ ریزنس دیکھنے ہوگے اگر وہ ریزنس ہیں تو پھر آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں مثال کے طور پر misuse of the land اگر وہ زمین کا غلط استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو فصل ہوگانے کے آپ نے اس کو کہا تھا کہ تم یہاں پہ گندم اور چاول کی کاشت کر سکتے ہو لیکن وہ کیا کرتا ہے چرس کا اس نے نا جنہاں وہ فصل ہوگا آکے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو اب وہ misuse ہوگیا لینڈ کا دوسرا یہ ہے failure to cultivate the land properly آپ نے اس کو زمین دی تھی کہ بھائی تم نے کھیتی باری کرنے ہے فصل ہوگانا ہے اور اس فصل کا کچھ حصہ مجھے بھی دینا تھا کچھ لوگ ہیں گاؤں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ رینٹ نہیں لیتے اگر آپ نے کسی کو زمین دی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اس کے پر کام کرو گندم ہوگاؤ اس میں سے اتنی گندم مجھے دے دینا ٹھیک ہے اور یہی تمہارا ایک قسم کا رینٹ ہوگا مطلب میں جو پیسے نہیں چاہیے مجھے گندم ہی چاہیے جو تم یہ اگا رہے ہو ٹھیک ہے جی لیکن وہ اس نے کہا کہ ایک سال وہ گندم نہیں اگائی اس نے اب اس میں کیا وہ مالک مکان بیٹھا ہوا تھا انتظار میں کہ بھائی مجھے آج دفعہ گندم ملے گی تاکہ میں بھی کچھ کھاؤں گا پیوں گا لیکن وہ نہیں ملا تو اس صورت میں بھی آپ اس کو زمین سے ہٹا سکتے ہیں اس کے بعد ہے انپیڈ ریٹ اس نے رینٹ نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے کئی عرصے سے اور عدالت نے اس ٹیننٹ کے خلاف فیصلہ بھی دیا ہوئے ہیں تو جناب اس صورت میں بھی آپ اس شخص کو جناب یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں سو تین ریزنس ہیں بھائی جان سمپل کر کے بتاتا ہوں زمین کا غلط استعمال کرنا جس کام کے لئے زمین دی تھی کہ گندم ہوگا ہو ہر سال اور اس میں سے کچھ ایسا مجھے بھی دیو دو لیکن وہ جناب اس نے گندمی نہیں ہوگائی تو ٹھیک ہے تب بھی کہیں گے کہ بھائی چلے جاؤ یہاں نکل جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ اور تیسرا ریزن ہے کہ اس نے رینٹ پینا کیا ہو اور عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہو سو پیلی کٹیگری یہ آگئی اب دیکھتے ہیں یعنی آپ نے ایک بندے جو بندے کو اپنی زمین قرائے پر دی ہوئی تھی لیکن فکس پیریٹ کیلئے دی ہوئی تھی یعنی ایک سال کے لئے آپ نے اس کو قرائے کے اوپر دی ہوئی تھی اب اس کا کیا طریقہ اس کو کیسے ہٹاؤ گے بھائی جان اس کا سمپل پیرا طریقہ تو یہ ہے کہ جب اس کا ٹائم پیریٹ ختم ہوگا یعنی ایک سال مکمل ہوگا تب آپ اس کو کہیں گے ہلو ہلو جی ایک سال مکمل ہوگیا ایگریمنٹ ہوا تھا فکس ٹرم ٹینینٹسی کا ختم ہوگیا اب تم اپنے گھر چلے جاؤ یہ زمین چھوڑ کے نکل جاؤ یہاں سے ریموو ہو جاؤ یہاں سے میری نظروں سیٹ جاؤ اب آپ اس کو یہ بول سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنلی کچھ اور ریزنس بھی دیکھنے پڑیں گے آپ کو یعنی کہ نمبر ایک وہی چیز جو پہلے بتا چکا ہوں میس یوز کر رہا ہے زمین کا یا جو چیز کلٹیویٹ کرنی تھی وہ نہیں کر سکا اور اس کے لئے کوئی اور ویلیڈ ریزنس بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ آ رہے ہوں یا کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا اس کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا تو اس کے بعد بھی آپ اس کو جناب اپنی زمین سے ہٹا سکتے ہیں لیکن پہلا جو ہوگا جو فکس ٹرم کی جو ٹیننسی ہوتی ہے جب آپ نے کسی کو ایک مقصود پیریڈ کے لئے چھ ماہ ایک سال آٹھ مہینے نو مہینے کے لئے کی زمین دی ہوتی کس کو اگر وہ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی آپ اس کو وہاں سے ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں یہ ریزنس بھی ہو سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے آخری اجیکٹمنٹ آف ٹیننٹ فرام یئر ٹوئیئر یا دیکھیں نہ اس بندے کے پاس جو ٹیننٹ ہے کرائز ہے نہ اس کے پاس رائٹ آف آکوپنسی ہے ٹھیک ہے نہ اس کے پاس نہیں اس کا آپ کے ساتھ کوئی فکس ٹھ پیریڈ ہے کوئی ٹیننسی کا جس طرح میں آپ کو پچھلے سیکشن ٹی نین اور فورٹی میں بتا چکا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کی زمین پہ رہتا تھا تو بھائی جان پھر آپ اس کو کب کہہ سکتے ہیں یہاں سے چلا جائے بھائی جان اس کا سمپل طریقہ یہی ہے جب ایگری کرچر ہیئر ختم ہوتا ہے تب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان اب آپ یہاں سے چلے جاؤ ٹھیک ہے جی میں مانتا ہوں کہ میرا آپ کے ساتھ وہ کوئی رائٹ آف آکوپنسی بھی نہیں ہے آپ کو میں نے فکس ٹیرٹ کے اوپر بھی نہیں رکھا ہوا تھا رینڈ کے اوپر لیکن بس آپ رہ رہے تھے محبت میں یہاں پہ لیکن ابھی یہ ایگری کرچر ہیئر ختم ہو گیا اب آپ یہاں سے چلے جائیں ٹھیک ہے جی یعنی اس کو آپ نے تب ہی رموو کر سکتے ہیں جب وہ آپ کا جو فارمنگ سائیکل ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ایک ایگری کرچر ہیئر ہوتا ہے اور پھر ایک نیا ایگری کرچر ہیئر شروع ہوتا ہے تو اس ہیئر کے اینڈ کے اوپر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب آپ یہاں سے چلے جاؤ آپ کے اپنے اور جا کے ٹھیکانہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ ہیں وہ تین گناونز یہ ہیں وہ تین ریزنز جس کی بنیاد کے اوپر آپ جو ٹیننٹ ہے جو قرائے دار ہے اس کو زمین سے ہٹا سکتے ہیں نمبر ون اگر وہ اس کے پاس رائٹ آف آکوپنسی بھی تھا ماننا ایسے شخص کو اگر ہٹانا چاہتے ہیں جس کے پاس رائٹ آف آکوپنسی ہے تو دیکھنا پڑے گا کیا وہ زمین کا مسیوس کر رہا ہے کیا وہ کلٹیویٹ کرنے میں ناکام رہا ہے یا وہ ریٹ نہیں دیا رہا ہے اور عدالت نے اس کو فیصلہ دیا ہوا ہے اور اگر آپ نے فکس ٹرم کے اوپر زمین کسی کو کرائے پہ دی ہوئی ہے تو تب بھی ایک تو تب آپ کا وہ یعنی آپ اس کو ریمو کر سکتے ہیں جب وہ فکس ٹرم جو پیریڈ ہے وہ ختم ہو جائے یعنی چھ ماہ آٹھ ماہ ایک سال جتنے کا بھی وہ آپ کا اگریمنٹ ہوا تھا اور دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں وہ زمین کو مسیوس تو نہیں کر رہا کلٹیویٹ کرنے میں ناکام تو نہیں ہوا اور اس کے لئے کچھ اور ریزنز بھی دیکھنے پڑیں گے اور آخر میں وہ ہے کہ بھائی جان اگر کوئی بھی ایک چیز نہیں تھا کوئی فکس پیریڈ نہیں تھا کوئی اس کے پاس رائٹ آف آکپنسی نہیں تھا تو پھر بھائی جان جب سال ختم ہوگا نا آپ کا اگریکلچر تب آپ اس کو کہیں گے کہ ٹا ٹا با با چلے جاؤ ٹھیک ہے جی سو دوستو یہ تھے گراؤنڈز اب ہم دیکھتے ہیں اس کے پر کچھ رسٹکشنز بھی ہیں ویسے ٹیننٹ کو آپ رمووو نہیں کر سکتے لیکن ہاں دو ایسے کیسز ہیں جس میں آپ کے اوپر لازم ہے فرض ہے کہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں نمبر ون اگر اس کے خلاف عدالت نے فیصلہ دیا ہو کہ بھائی صاحب اتنے عرصہ ہو گیا تم کرایا کیوں نہیں دے رہے تمہارے ایریر رہتے ہیں تو اس صورت میں اگر وہ رینٹ پے نہیں کرتا ایریر نہیں دیتا تو آپ اس کو اپنی زمین سے بے دخل کر سکتے ہیں بھگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی نمبر ون نمبر ٹو نو رائٹ آف اکوبنسی آف ایکسٹرم ایک شخص ہے نہ اس کے پاس رائٹ آف اکوبنسی ہے نہ افکسٹرم کا آپ کے ساتھ اس کا کوئی قرائداری کا کوئی ایگریمنٹ ہے یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو بھی بھائی صاحب آپ اس کو جناب ریموو کر سکتے ہیں زمین سے ہٹا سکتے ہیں سو یہ تھی رسٹکشنز ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں رائٹس آف اجیکٹیڈ ٹیننٹس چلو یا ٹھیک ہے آپ ایک بندے کو زمین سے نکال رہے ہو قرائدار تھا پیسے نہیں دیتا تھا بیچارہ ٹھیک ہے آپ نے نکال رہے ہو لیکن سیکشن فورٹین این اس کو پھر بھی ایک رائٹ دیتا ہے کون سا رائٹ دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس بندے کو اب آپ زمین سے ہٹانا چاہتے ہو ریموو کرنا چاہتے ہو یار اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ گندم کی گندم کا جو ہے نا کاشت کی ہوئی تھی لیکن ابھی وہ پکی نہیں تھی معنی پکنے میں اس کا ٹائم تھا ابھی وہ بیچاری ہری بھری تھی لیکن آپ اس کو زمین سے نکال رہے ہو اب کیا کیا جائے تو یہاں پہ ہمیں قانون یہ کہتا ہے کہ بھائی جان اس کو آپ تھوڑا سا ٹائم دو ریزنیبل ٹائم دو تاکہ وہ جو ہے نا وہ جو اس کا جو فصل ہے وہ جب پک جائے تو اس کو وہ استعمال کرے اس کو کٹ لے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کہیں گے چلے جائے یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیچاری نے ابھی ابھی گندم لگائی ہے تھوڑی بہت اس کے تھوڑی سی ابھی وہ گرین ہے یعنی کہ ابھی وہ پکی نہیں ہے اس میں ابھی ایک دو ماہ رہتے ہیں اور آپ اس کو کہے نکل جاؤ تو بھئی وہ زمین تو بیچاری کا نقصان ہو جائے گا نا تو اسی لئے اس کو تھوڑا ٹائم دینا ہے جب اس کا فصل پک جائے گا اس میں سے وہ گندم نکال لے گا اور بالکل زمین خالی ہو جائے گی تب آپ اس کو کہیں گے ٹا ٹا بائے بائے ٹھیک ہے جی یہ اس کے کچھ رائٹس ہیں یہ سیکشن 49 کے اندر درج ہیں سو دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک دیکھو کتنا آسان ہے grounds for ejectment of tenant tenant کو کس طرح ہٹایا جا سکتا ہے اور کون سے grounds ہیں کون سے وجوہات ہیں جس کے اوپر جو tenant ہے وہ بندہ جس کو آپ نے زمین قرائے پہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے پہ دی ہے اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں یہ grounds اگر ہیں یہ reasons موجود ہیں تو مبارک ہو آپ اپنے tenant کو زمین سے ہٹا سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہیں جس زمین کے ٹھیک ہے جی سو دوستو اپنا خیال رکھیں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک موسیقی